سرکھوں میں ہے جو کمپنی وہ ہے ریسی 1969 میں ایک کمپنی بنی تھی ارجا منترالے کے تحت اور مہارت نے نبی ایف سی کمپنی ہے راج سرکاروں کو کندر سرکاروں اور پرائیویٹ کمپنیز کو انفرسکٹر اسیٹس بنانے کے لیے کرس دینی کا کرتی ہے کاروبار آئیے ملاقات کرتے ہیں کمپنی کے چیئرمن اور منجنگ ڈیریکٹر ویویک کمار دیوانگن صاحب ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں آپ منیپور کائیڈر کے 1993 بیچ کے آئی ایس آفیسر ہیں این ایٹی بھوپال سے سر نے بی کی ڈگری حاصل کیا الیکٹرونکس میں کیا بات ہے آئی ایٹی ڈلی سے آپ نے آپٹو الیکٹرونکس اور ساتھی آپٹیکل کمیونکیشن میں بھی پاسٹ گریجیشن ڈپلومہ کیا ہے اور آر ایسی سے جڑنے سے پہلے سر انرجی منسٹری میں ایڈیشنل سیکریٹری بھی رہے ہیں تو یعنی کافی کچھ لمبا گہرا اس پوری سپیس کا سر رکھتے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد ہمیں سمیہ دینے کے لیے گون مارنگ سوال اور آپ کو جو آمنتر کیا ہے آپ کو پتہ یہ ٹاک آف دہ ٹاؤن کل جو تھی کہ آر بی اے کی طرف سے نئی گائیڈ لائنز آنے کی بات کہی جاری ہے ابھی ڈرافٹ گائیڈ لائنز آئیے کہ اس میں آر بی اے یہ چاہتا ہے کہ بھائی جو انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں اس کے لیے پانچ پرسنٹ کی پرویجنگ کی جائے بٹائیں سر اس نیموں کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ کی کمپنی پر لاغوں ہوں گے ہوں گے تو کس طرح سے آپ نے جو صحیح کہا یہ ڈرافٹ گائیڈ لائنز ہے جو آر بی اے نے جاری کیا ہے اور سبھی سٹیک پولڈرز انہیں پندرہ جون تک کمنٹس مانگے ہیں کھنڈر سے کمنٹ آنے بعد اس کو فائنلائز کریں گے اور اس ریسی اس کنسرن کیونکہ ریسی این بی ایف سی اور ہم لوگ انڈیس نارم کو فالو کر رہے ہیں تو جو اس کا ایڈیشنل پرویجنگ کرنا ہوگا ہے جو انڈر کنسٹرکشن پرویجیکٹ کے لیے اپٹو پانچ پرسنٹ کی ایڈیشنل پرویجنگ کرنی ہے اس میں جو ایڈیشنل پرویجنگ ہوگی اور جو کی انکم ڈی کاغنیشن نارم کے تحت وہ این بی ایف سی میں جو انڈیس نارم فالو کر رہے ہیں وہ پروفیٹ این لاس اکاؤنٹ کے تھرو روٹ نہیں ہوگی تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا پروفیٹ میں کوئی انتر نہیں آئے گا اس کا جو اپروپریشن ہوگا وہ بائی وی او ایمپیئرمنٹ ریزر ہوگا ایمپیئرمنٹ ریزر سے کیا ہوگا کہ ہمارا ٹی اوان کیاپیٹل میں تھوڑی سی ایفیکٹ ہوگا پرانچو چونکہ ہماری کیاپیٹل ایڈکویسی ریشو کافی پریاب سے ہماری کیاپیٹل ایڈکویسی ریشو از آن تھرڈی فرس ماہ دو جار چوبیس لگ بھر پچیس دشملہ آٹھ دو پردیشت ہے جو کیاپیٹل ایڈکویسی ریشو پندر پتیش ہونے چاہیے تو ہمارے پاس کافی پوشن آب لیبل ہے اس لئے ہمارے آر ایڈکو کو کچھ زیادہ افکٹ نہیں کرے گی تو اچھا سر تو دو چیزیں ہیں اس میں پہلی چیز تو آپ نے ایک دم صاف کہ منافع کے لیبل پر تو کوئی فرق پڑھنے والا ہی گی جو اب منافع بھی آ رہا ہے وہ آتا رہے گا چونکہ آپ کو تھوڑی ایڈیشنل کرنی پڑھ سکتے لیکن اس میں بھی آپ کے پاس capital ایڈکویسی ریشو پندر پرسن کے مقابلے میں چھبیس پرسن کے آس پاس ہے تو وہاں پر بھی آپ کو پریابت کوشن ہے تو وہاں بھی ایسی کوئی آپ کو ایسا نہیں کہ مجھے capital کے ایکسٹر جرود ہے کوئی آپ کو فنڈ ریز کرنی کہ اس پرپنس سے جرود نہیں پڑے گی تو آپ جتنے لون پہلے دے رہے ہیں اتنی آگے بھی دے سکتے ہیں اپنی اس بیلنشیٹ پہ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا ہمارے جو growth trajectory ہے جو ہمارا asset owner management پیچھلے وقت 17% بڑا ہے ہم لوگ یہ growth trajectory 15 سے 20% بیچ اگلے پانچ ورشوں میں maintain کر پائیں گے اچھا اب دوسری چیز سر آپ نے کہا تھوڑا سا معمولی سا کوئی فرق پڑھ سکتا ہے تو وہ معمولی سا فرق کہاں اور کس طرح سے پڑھ سکتا ہے وہ جڑا سمجھائیں جیسے tier 1 capital میں تھوڑا تھوڑی سا کمی آ سکتی ہے tier 1 capital ہمارا کافی cushion available ہے کسی ایک single project پہ ہم لوگ 30% of tier 1 capital کی sanction کر سکتے ہیں تو ابھی ہمارا یہ 30% of tier 1 capital لگ بک 20,000 کروڑ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ 20,000 کروڑ سے گھٹ کے 19,000 کروڑ تک آ جائے تو اسے ہم لوگ ابھی بھی ایسے ہمارا کوئی single project نہیں ہے جو کی 18,000 کروڑ کے لگ بک ہے ہمارے maximum project size 15,000 کروڑ تک رہتا ہے اس لئے ہمارے پاس کوئی limitation نہیں ہوگی project finance sanction کرنے کی بات سے پھر تو سر اس میں بھی دکت نہیں ہے 20,000 کروڑ کے اوپر کے project میں ہی سمجھتے ہیں آپ تو 15,000 کروڑ کے اوپر کے ہارلی کوئی دے رہے ہیں اور اگر 20,000 کروڑ کا ہوا بھی تو 1000 کروڑ سے زیادہ کا impact اس پر نہیں ہے تو وہ تو بہت ہی چھوٹا ہے اس حساب سے so i think پھر اس کا مطلب کیا یہ سمجھیں کہ کل بادار کو سمجھ ہی نہیں آئے actually کہ ریسی پر کیا impact ہو سکتا ہے over reaction ہو گیا ہاں ہم جب ہی لگتا ہے کیونکہ initial reaction لوگوں نے ٹھیک سے پڑھا نہیں تھا اب کافی detail graph guidelines ہیں جیسے لوگ اس کو study کریں گے تو انہیں picture clear ہوگی بلکل ٹھیک بات اب آئیے سر دو تین چیزیں جو میں سمجھنا چاہتا ہوں پہلی چیز آپ نے already کہا ہے کہ ریسی 0 NPA کی طرف بڑھ رہی ہے 0 NPA کی طرف right اس guideline سے تو in fact ایسے دیکھا جائے تو آپ کی asset quality اور مجبوط ہوگی right تو کیا 0 NPA کی طرف بڑھنے کا ریسی کا target intact ہے اور کب تک یہ ہمارا 0 NPA بننے کا target اسی ورش میں ہے کیونکہ ہمارے جو عدکتر assets ہیں وہ resolution کے جو ہمارے جس کے لئے ہم نے 100% provisioning کی ہے وہ liquidation کے اور جا رہے ہیں تو resolve ہوئی رہے ہیں اس کے علاوہ جو operating asset میں ہے اس میں ہم نے 68% کا provisioning کر کے رکھا ہے تو operating asset میں ہم دیکھ رہے ہیں جو NCLT کے resolution ہو رہے ہیں اس میں کافی ہمیں right back مل رہے ہیں ہمارا hair cut جو 20 سے 30% زیادہ نہیں ہو رہا ہے تو operating asset ہے جیسے case کے مہاندی ہو گیا سینر project plant ہے جو ناسک میں ہی 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 ہے جو رائیٹ بیک کھل راشی ہم نے انوان لگایا لگا 1500 سے 2000 کروڑ کا ہمیں right back ملے گی سمبھاؤ نا اس ویتری ورش کے انتر ہمارے پیت نا ہم 0 NPA ہو جائیں 1500 سے 2000 کروڑ رائیٹ بیک ملے گا سیدھے سیدھے آپ کے منافع میں جڑے گا جی اچھا سر اب میں چونکہ میں آپ کی کمپنی کو کافی کلوزی ٹریک کرتا ہوں میں ایک چیز سمجھ نہ چاہتا ہوں پھر میں آپ کی کمپنی کی اگر ویتورش 2025 کے لیے سٹینڈر 20% کے آس پاس کی گروہ سمجھوں اور یہی آپ کے لیے ریٹرن آن ایکویٹی رہے کیا اس بات کی چانسز ہیں آپ یہ اچیو کر سکتے ہیں آسانی سے یہ نئے نوم سانے کے باوجود بھی ہمار ریٹرن آن ایکویٹی تو 20 سے زیادہ ہوگا 22 پتیش تک ہوگا پرند اسے ٹرن جو پیچھے ساتھ سترہ پتیش اچیو کیا تھا سترہ پتیش ہم نوم کریں گے اور بہتر ہمیں اور پروجیکٹ ملتے ہیں جیسے پروجیکٹ ایکزیکویشن پر 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 ایکزیکویشن فاسٹ ہوتا ہے تو ہمارا لون بگ اور ستر پتیش سے زیادہ بڑھ بڑھ اچھا ایک اور چیز آپ آر بی نے چونکہ مانگیں سجاؤ پندرہ جون تک آپ بھی بھی سکتے تو آپ کیا بیجیں گے آپ کو آپ کے حساب سے نیوٹرل ہے کرے تو بھی فرق نہیں پڑتا نہیں کرے تو بھی فرق نہیں پڑتا آپ کی گھنی کا کیا سجا ہوگا آر بی کو دیکھیں اس پہ انٹرپیٹیشن کی بات ہے date of commercial operation اس کے بارے میں تھوڑا سا ویروہ بہت سے لوگ الاللہ interpretation کر رہے ہیں جو جو under construction project ہے جس میں date of commencement commercial operation delayed ہے کیا انہی کے لئے یہ گائیڈلائن اپلکی بھل ہوں گی یا reform سبھی under construction project کے لئے لاغ ہوں گی اس پہ ہم لوگ clarification مانگ نا چاہیں گے RBI سے جو RBI نے ڈراف گائیڈلائن جاری کیا ہے سیکٹر کو سپورٹ ہی کرے گا جو ایڈیشن پرویزن کرنا ہوگا رہتے ہیں وہ سب میں اچھے مانگ جورت تھی اور سہتہ ملے دیوانگ صاحب یہ سمجھ دھیک ہے کہ RBI کا ارادہ کو اچھے پرویزن ٹائٹ کرنے کا نہیں ہے رائیٹ رائیٹ چاہتا ہے کہ جن پرویز میں ڈیلے ہو رہی ہے وہ پرویز جادہ ہو اور کیا آپ امید کرتے ہی یہ کلیریٹی فائنل گائیڈ لائنز پہ آ جائے گی ہم یہ سنبھاؤنے بیعت کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنے جو پی ای گروپ ہے سب سے صلاح مشیور کر رہے ہیں آفٹر کنسلٹیشن with all the concerned stakeholders ہم لوگ اپنا ڈیٹیل کمنٹ RBI کو دیں گے تاکہ اس بیک informed decision ہو سکے تو بلکل آپ سے ویدہ لوں اس سے پہلے میں جو سم کرنا چاہتا ہوں ہمارے درشکوں کے لئے اور آپ کے ان ویدی ایک بار دیکھ لیجیے گا پہلی چیز تو یہ ساری جو ڈرافٹ گائیڈ لائنز ہیں ابھی تو ڈرافٹ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ already اندیس کے انترگت اس کی پرویزنگ کری رہے آپ کو ایڈیشنل پرویزنگ کی ضرورت نہیں آپ کے پریاب capital ہے اور 20,000 کروڑ سے اوپر کے پرویزنگ کوئی ہے نہیں تو آپ کے لئے خاص اثر کسی طرح پڑھنے والا نہیں یہ بات سہی ہے جی آپ نے بہت صحیح کہ اور یہ جو پانچ پر پیشنل پرویزنگ ہے 31 ماہ دو پچیس کو دو پر پیشنل پرویزنگ کرنے ہے 35 ماہ 26 کو 3.5 کرنا ہے اور 35 ماہ 27 میں جا کے پانچ پیشنل پرویزنگ ہوگی تو یہ جو پانچ پرسنگ پرویزنگ کرنے کا پرستا دیا ہے اور اگر سر فرج کر رہے ہیں کہ ربی جب فائنل گائیڈلائنز دیں اور اس فائنل گائیڈلائنز میں یہ کہہ دیں کہ یہ صرف ڈیلیٹ پرویزنگ کے لئے سارے پرویزنگ کے لئے نہیں تب تو بات ہی ختم ہمارا بھی 533 پرویزنگ گروہ سرال ہم نے 136 000 کروڑ سینکشن کیا تھا تو جو ریجیوبل پرویزنگ پرویزنگ کافی فاسٹ ہو رہا ہے اور اس سمیہ سے ہو رہا ہے تو جو پرویزنگ ہے اس کے لئے آرمی گائیڈلائنز کافی اپیویوگی رہے گا بلکل سر دیوانگان بلک سیکٹر انٹرپریزز کے جتنے بھی ٹاپ منیجمنٹ میں ہوتے ہیں کارن کچھ بھی ہو لیکن وہ کچھ بھی اس طرح کے مددو پر بات کرنے سے اپنے انویسٹرز کو کنوے کرنے سے کتراتے ہیں لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایک دم کلیریٹی کے ساتھ اپنی کمپنی کی پوزیشننگ بتائی اور اپنی بات ہمارے دشکوں کو اور آپ کے سامنے رکھئے اس کے لئے میں سر آپ بہت دینا چاہتا ہوں دنیوار 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 شکریہ بہت بہت دنیوار دنیوار